موسیقی موسیقی پھر گارلک چوپ ہوا ہوا تین سے چار جو ہے کلیاں جو تھی جن کو میں نے چاپ کر لیا تیسے باری اس کو ہم فرائے کریں گے ہلکا سا اور پھر اب ہم اس میں جو ہے جیسی اس کا کلر چینج ہوگا تو اس میں میں ایڈ کروں گی میں ویسے بتانا بھول گی تھی اس میں ہم ایڈ کریں گے ہری مرچیں کیونکہ یہ چکن چلی ہے تو چلی دلنا ضروری ہے تو یہاں میں ہری مرچ میں نے لی ہے ایک بڑی لی تھی اس کو چھوٹا سا چاپ کر لیا تھا زیادہ تیز بھی نہیں رکھنا ہے مجھے اس لیے میں نے ایک لی ہے اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں جو میں نے ہری پیاز کے جو وائٹ پیاز ہوتی ہے اس کو بھی اس طرح کٹ کر لیا تھا تو وہ ایڈ کریں گے ہلکا سا فرائے کریں گے اچھا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل اکرا حسیب کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے فرنس میں آگے شیئر کیجئے اور اب یہاں پہ جو ہے پیاز بھی میری فرائے ہو گئی ہے کلر چینل ہو گیا ہے اب اس پوائنٹ پر میں جو چکن بولنیس لیوی ہے سٹریپ سپار میں اس کو میں ڈال کے اچھا سے فرائے کروں گی جیسے یہ پنک ہو رہی ہے وائٹ کلر جیسی اس کا ہو جائے گا چینل ہونا ضروری ہے تاکہ اس کا کھچاپن ہٹے اور آپ کو بتا ہے بولنیس تو بہت جلدی گلتی ہے تو بہت ہی جھٹ پٹ ریسیپی ہے یہ اور بہت مزیدار لگتی ہے اس کو آپ نارمل فرائیڈ رائز کے ساتھ چینیز رائز کے ساتھ نارمل بوائل رائز کے ساتھ بھی اس کو آپ انجوائے کر سکنے آج ہے اب اس میں ڈال رہے ہوں بلیک پیپر پاودر if eleροیکس کے لابے میں ڈال رہی ہوں سوائے سویکا میں دالوں گی پنکہ 3 سوائے سویکان کے قریب ٹھیک ہے کیونکہ یہ کھ silentPr سکو یعنceksا یعنی دوز پون کو سیربوں گی اس کے لابے پھر ہم ڈالیں گے چلی سوائے سویک انگle میں قریب کیسے اس کے علاوہ ایک جو ہے وہ ہم ڈال رہے ہیں چکن کیوب جو ملتا ہے سوپ سٹاک جو چکن سوپ سٹاک وہ میں نے اس میں کرش کر کے ڈال دیا ہے سالٹ اب اپنے ڈیس کے اوکورنگ ڈال لیے جتنا آپ ڈیس پسند کرتے ہیں کم پسند کرتے ہیں تو یہاں سارے انگریڈیئنٹ دل چکے ہیں اس کو اچھے سے میں فرائے کروں گی تھوڑا سا جیسے آئل اوپر سپریٹ ہو تو یہ اس پوائنٹ پہ ہمیں کیا کرنا ہے اچھا اب اس میں میں ایڈ کروں گی جو ہے وہ جولین کٹنگ کر کے جو رکھی ہوئی ہے سٹرپس فارم میں اس طرح وہ میں ایڈ کر دوں گی کیونکہ اس میں جو ہے وہ شملہ مرز زیادہ رلتی ہے تو اس سے فلیور بہت مزیدار آتا ہے چکن چلی کا اسی طرح ہی آپ ریسیپی کو فالو کر کے بیف چلی بھی بنا سکتے ہیں وہ بہت ہی زبدست بنتی ہے ریسیپی سیم ہے بس چکن کی جگہ بیف آ جائے گا اچھا یہاں میں نے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کب سے بلاس ہوتا ہے اس کا میں نے بلکل جو ہے ون فورت کہہ لیجئے تو ون فورت حصے میں میں نے پانی لیا ہے اور میں 3 ٹیبل سپون کے قریب کانفلور ڈالوں گی اس کو ڈیزولف کروں گی اور یہ کانفلور جو ہے پانی کانفلور والا پانی اس میں ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ جو ہے یہ ڈرائی فارم میں بھی بنتا ہے لیکن میرے گھر میں جو ہے وہ تھوڑا سا گریوی ضروری ہوتی ہے لیکن گریوی ضرور چاہیے ہوتی ہے تو میں اس کو پھر جو ہے بہت تھک نہیں رکھوں گی تھوڑا میں اس کو گریوی کی فارم میں رکھوں گی ابھی تو میں اس میں کانفلور آٹ کروں گی تو آپ دیکھیں گا کہ یہ تھک تھک سا جو ہے وہ ایک بلکل بیف چلی جیسے یا چکٹ چلی جو ہوتا ہے بلکل ڈرائی سا اور تھک تھک سا ہو جائے گا یہ ہم نے آٹ کر دیا ہے کانفلور والا جو ہے میں نے کانفلور کھول کے رکھا تھا پانی میں اور بس اس کو تھوڑا سی دیر پکاؤں گی تو آپ اس کی شکل دیکھئے گا بلکل چینج ہو جائے گی یہ دیکھیں کلر بھی چینج ہو گیا تھکنس آگئی ہے اب میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ میں تھوڑا سا گریوی کروں گی کیونکہ ہمارے گریوی پسند کی جاتی ہے تو اگر آپ کے گریوی پسند نہیں کی جاتی ہے آپ کو ڈرائی رکھنا ہے تو آپ اس میں پورٹر اور ایڈ نہ کیجئے میں نے کیا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ گریوی ہی پسند کی جاتی ہے ہمارے تو بس میں نے یہاں پہ جو ہے تھوڑا سا مطلب 4 to 5 ٹیبل سپون میں نے وارٹر ایڈ کیا ہے تاکہ مجھے جو ڈیزائر میری جو کنسسٹنسی ہے وہ مجھے مل جائے ٹھیک ہے تو یہاں مجھے ڈیزائر کنسسٹنسی میری مل گئی ہے اس سٹیپ پہ سب سے اینڈ میں ہمیں ہری پیاز جانی میں آپ کو دکھائی میری کلپ پس ہو گئی ہے جالتے ہوئے لیکن ہری پیاز میں اس میں آڈ کر چکی ہوں یہ دیکھیں آپ کو دیکھ رہی ہوگی تو ہری پیاز بلکل اینڈ میں ڈالی گا جب آپ کا یہ جو ہے چکن چلی بلکل تیار ہو چکا کیونکہ ہری پیاز تو بہت منٹوں میں پھر گل جاتی ہے ٹھیک ہے اور سبزیوں کو ہمیں بلکل گلانا نہیں ہے تو یہ ہے چھٹپٹ سی جو ہے ہماری چکن چلی کی ریسپی چکن چلی ڈرائے بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ اس کو ڈرائے رکھنا چاہے اور چکن چلی گریوی تو یہ تھی آج کی ریسپی امید کرتی ہوں آپ لوگ کو پسند آئے گی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ٹل دین اپنا خیال رکھئے گا اوکے اللہ حافظ موسیقی